بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے میں بلا تاخیر خطاب کے لئے دعوت دیتا ہوں واضح شیری بیان محبوب عوام مبلغ اسلام محترم جنابکاری عبدالحفیظ طبسم صاحب کو کہ وہ سکریج پہ آئیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں واضح و نصیحت فرمائیں محترم جنابکاری عبدالحفیظ طبسم صاحب الحمدللہ الحمدللہ حلالی القبیر المتان والسلات والسلام والا صاحب الشرف والکمال الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والسلام والا سیدی الانبیاء والمرسلین ارسلہ اللہ بالحق بشیرا و نزیرا و داہیا الاللہ بی ازنه و سراجا منیرا ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنو سلو علیہ و سلیمو تسلیمہ اللہم سلیمہ محمد و علی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو الاغدتا من لسانی یفقه قولی رب زدنی علمن رب زدنی عملا اما باد فوض باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلہ اللہ آواز کھول دیو تکرانٹ ماری جا رہے ہیں مائی آمینہ مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا آمینہ تو بے مثال گل مقدراندی کی سنا ماں گل مقدراندی کی سنا ماں آمینہ آکے حلیمہ میں وار جا ماں آکے حلیمہ میں وار جا ماں سوڑا مکڑا سوڑا مکڑا تے سونی چالے سوڑا مکڑا تے سونی چالے ساری دنیا تو بے مثالے مئی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے اورل کے نات پڑیے اورل کے نات پڑیے شان بختان دے اچھے کریے جس دمد ہاں جس دمد ہاں ذل جلالے جس دمد ہاں ذل جلالے ساری دنیا تو بے مثالے مئی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے صدی کو عمر دی لوگوں کیا ہی باتیں ملے آج نانو بڑا اچھا سا تھے ستے اجوی ستے اجوی ستے اجوی غزور نہ لے ستے اجوی غزور نہ لے ساری دنیا تو بے مثالے مئی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے سامین محترم وَجَبُ الْإِحْتَرَامِ بَزُرْغُ وَبَائِو اور میرے عزیز قابلِ قطر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری پردہ نشی مززات مکرمات عزت دلائق عزت من میری روحانی اسلامی ماؤں اور بہنوں میں دعا کرنا اللہ جس طرح اسی عزیز بزار دن درہ کٹھے ہوئے ہیں میرے آسونے مالکہ اس طرح ہی کل قیامت والے دن نبی پاک دے ہو جے کو سر تے کٹھے ہاں فرما میں تو اڈیاں زبانہ چو آمین سننا چاہنا کی پتے کیلئے آمین دنال کم بن جانا ہے میں دعا کرنا اللہ اس محفل دے اندر اس کانفرنس دے اندر اگر کوئی میرا بائی کوئی بزرگ کوئی عالم کوئی فاضل کوئی تاجر کوئی زمیدار اور پرتے دے اندر بیٹھن والی میری ماں بہن اللہ کوئی بھی بیمار آئے انو شفا آتا فرما اے میرے مولا اگر کوئی مکہ مدینے تو انتر سے آئے اللہ دیا پیاسا مجا حضرات اِنَّا بنیادی دمامت عباد اکباد ارزکن لگا پوری توجہ نال عقیدت نال عدب نال احترام نال سماعت فرمانا میرے بہت ہی پیارے بائی بائی محمد زی شان صاحب انہیں بہت ہی پیاری محفل سجائیے دین دی محفل سجائیے اسلام دی محفل سجائیے دعا کرو اللہ پاک اس میرے بائیلوں اور زیادہ استقامت عطا فرمائے بائیو اور بزرگو آج میں تساں احباب دے سامنے ایک ایسا موضوع لے کے آیا انوان لے کے آیا میرا موضوع ہے توجہ کرنا کہ اللہ ذوالجلال دے ہاں کامیاب کیڑے لوگ نے اللہ ذوالجلال دے ہاں عزت والے شان والے مقام والے پہچان والے کیڑے لوگ نے بائیو آج ہر بندہ گیندائی ساڑھے کول کارا ہون کوٹھیا ہون بینک بیل سوئے اسی عزت والے بن جائیے اسی شان والے بن جائیے اسی مقام والے بن جائیے لوگ سانو سلامہ کرن کہ یار بڑا امیر ترین بند ہیں بڑائے دے کول پیسے ہیں بڑی ہی عزت والے ہیں اور میرے بیرو عزت پیسے اندر نہیں عزت کوٹھیں دے اندر نہیں عزت محلہ اندر نہیں عزت کارا اندر نہیں عزت اللہ ذو جلال دینال پیار کرنا محبت کرنا اللہ ذو جلال دینال گھلہ مننیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے چلن دے اللہ دے کتمیہ سی نبی پاک دے سیرت تے چلنگے اللہ ذو جلال دینال گھلہ مننگے قرآن تے عمل کرنگے نبی دے فرمان تے عمل کرنگے پھر اسی عزت والے بن جاوانگے مقام والے بن جاوانگے اپنے دل دے اندر سانوں تقوی اختیار کرنا چاہیے ساڑھے دل دے اندر پر ہیزگاری ہونی چاہیے او بھائیو اے پیسہ اے کوٹھنگا محل اے کاراں ہر چیز اتھے چھوڑ جانی ہے پیسہ تے کرون دے کول بھی بہت زیادہ سی عزت والا اس دنیا دے اندر میرے بھائیو اور بزرگو ہر بندہ کے اندرے میں عزت والا بن جاوانگا شان والا بن جاوانگا مقام والا بن جاوانگا لیکن اگر عزت چاندے ہو مقام چاندے ہو شان چاندے ہو اللہ ذوالجلال دینال پیار پالو اللہ ذوالجلال دینال یاریاں لگالو عزت والے بن جاؤگے شان والے بن جاؤگے آؤ مسلمانوں سنو اللہ پاک دہاں کہنے لوگ عزت والے نے مقام والے نے شان والے نے آئیے ذرا توجہ کر دیا جانا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم آپ دا نام محبت دا مظہرہ کریا کر نبی پاک دا نامِ نامِ اس میں گرامی آئے عقید دا مدہرہ کریا کر نبی پاک دے درود و سلام پڑیا کر ایک وار نبی پاک دے درود پڑھیں گا اللہ ذوالجلال تیرے تیدسا رحمتان دا نزول فرمانگے ایک وار نبی پاک دے درود پڑھیں گا اللہ ذوالجلال تیرے دس سرجے بلند کر دینگے ایک وار نبی پاک دے درود پڑھیں گا اللہ ذو الجلال تیرے دس قناہ مٹا دیں گے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او مسلمانوں اللہ ذو الجلال دا قرآن کی فرمارے آئے خالق کائنات دا قرآن کی فرمارے آئے آقا علیہ السلام دن سینہ مبارک دے ترنوالہ اللہ ذو الجلال دا قرآن کی اعلان فرمارے آئے فرمایا قد افلح من تزکا وزکر اسم ربی فسن لاؤ کہتے اللہ ذو الجلال دا قرآن فرمارے آئے اللہ اکبر اللہ اللہ او مسلمانوں محبت پیار دن آل سناؤں عقید دن آل سناؤں عزت دن آل پیار دن آل سناؤں اللہ ذو الجلال دا قرآن کی فرمارے آئے فرمایا ایوہ اللہ زینہ آمنو اتقو اللہ والتنظر نفس ما قدمت لگد واتقو اللہ ان اللہ خبیر بی ما تعملون اللہ اکبر اللہ اللہ او مسلمانوں اگلے اللہ ذو الجلال دا قرآن اگلے مقام دکی فرمارے آئے فرمایا یا ایوہ الناس اتقو ربكم الذي خلقكم من انفسكم ازواجا وزکر وانسا من ازواج وزکر وانسا واجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفو اوہ 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 انا اکرمكم انداللہ کی اتقاکم ان اللہ اللہ علیم الخبیر ہوں مسلمانوں اللہ ذو جلال نے فرمایا اے دنیا جہانوالیوں اے لوگوں میں تو انہوں ایک لب باپ دی اندروں پیدا کیتا ایک ماں دی اندروں پیدا کیتا اللہ اکبر انہ دو ماں دی اندروں پیدا کیتا وقبائل لطارفون توڑے خبیلے سوا سے بڑھائے گئے توڑیاں برادریں سوا سے بڑھائیاں گئے ایک دوسرے دوسری آسانی دنال پہنچان سکو کہ یار خلاندہ بیٹے خلاندہ چاچائے پلاندہ تایا ہے پلاندہ ماما لگ جائے پلان بستی دی اندر رہنوال ہے پلان شہر دی اندر رہنوال ہے پلان سوپے دی اندر ملک دی اندر رہنوال ہے لیکن لوگوں سنو محبت پیار دینا سنو اللہ ذو میری والد توجہ کرو اللہ ذو جلال نے فرمایا وقبائل لطارفون توڑے قبیلے طاروا سے بڑھائیں گئے وہ لوگوں عزت والا او نہیں جیڑا بند جس بندیرے گولے کوٹنگ آو مقام والا او نہیں جس بندیرے گولے محلنے اور لوگوں عزتا والا شانا والا او نہیں جس بندے دیکھو رہے لوگوں پیسہ محلے کوٹنگ آو اور لوگوں اللہ ذو جلال دے گا کوئی ذاتا پاتا والا عزت نہیں اللہ ذو جلال دے گا کوئی پیسے والا عزت نہیں چاہے سید ہوئے چاہے جات ہوئے اور لوگوں چاہے ملک ہوئے چاہے راج پوت ہوئے چاہے پلوچ ہوئے چاہے رانا ہوئے اللہ ذو الجلال دیکھا تقوی والا لوگو عزت والا ہے میرے سونے مالک دیکھا مقام والا عزت والا ہے وہ لوگو کیڑا بند ہے جنہاں پریدگاری اختیار کر دے جنہاں تقوی اختیار کر دے اللہ اکبر اللہ اللہ کیونکہ اللہ ذو الجلال نے فرمایا اگلے مقام تھے میرے سونے مالک نے فرمایا اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنْدَنَّاكِ اَتْقَاكُمْ اے دنیا جہان والے ہو بے شک میرے ہاتھ تقوی والا بندہ عزت والا ہے پریدگاری والا بندہ عزت والا ہے اِنَّا اللہ علیم الخبیر اللہ اکبر اللہ اللہ وہ لوگو اللہ ذو الجلال ہر چیزی خبر رکھ دے انہوں پتہیں کل کی ہونے آج کی ہونے پجاہ سال بعد کی ہونے میرے بائیسنا اللہ محمدی صاحب توجہ کرنا وہ لوگو اللہ ذو الجلال نو سارا پتہ ہے کہ کل کیامت والے دن کی ہونے سال نو تے اے بھی نہیں پتہ کہ اگلے پل کال نو کی ہونے ساگلا ساوی آنا کی نہیں ہونے لوگو اللہ ذو الجلال دنیا باتاں مل لو میرے سونے پیگمبر دے پرمان تے عمل کر لو عزت والے بن جاؤ گے شان والے بن جاؤ گے مقام والے بن جاؤ گے تقوی اختیار کرو پریدگاری اختیار کرو وہ لوگو عزت چاندی اللہ دن آل یاریاں لگا لو مقام چاندی اللہ دن attempted پیار پالو وہ لوگو خیر چاندی اللہ دن حال محبدا کر لو وہ لوگو شان چاندی اور مقام چاندی اللہ ذو الجلال دن پیار کرو تقوی اختیار کرو اور مسلمانوں اگر عزت چاندی ہو دیکھو میرے نبی پاک ﷺ دیکھو پیارا جیسا بھی جیدہ نام سیدہ ابیل آلی ہبشی رضی اللہ تعالی عنوے وہ لوگو دیکھو کتنے مقام والا کتنی عظمت والا ہے کتنی شان والا ہے ایک دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام مسجد دے اندر بیٹے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یار بھی مسجد دے اندر بیٹے نے نبی پاک دے سجے پاسے کبے پاسے سامنے میں نبی پاک دے یا تشریف فرمانے آقا علیہ السلام نے فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ اکرام میرے پاک صحابہ اکرام میں رات اللہ ذوالجلال دی جنت دیاں سہران کر کے آیا اللہ ذوالجلال دی رحمت دینا جنت دے کے آیا وہ لوگو سنو عزت والا کونے موقع والا کونے او نئی جیدے کل پیسے او نئی جیدے کل پینک بیلے سے او نئی جیدے کل کو ٹھنیا محالے دیکھو سنو اللہ ذوالجلال دی نبی نے فرمایا رات میں جنت دیاں سہران کر رہا تھا بہشت میں نظارے کی تیمنوں بہشت نظارے دکھائے گئے کرائے گئے وہ لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں سہران کری جا رہے ہیں سہران کری جا رہے ہیں کہ سہران کر دیاں کر دیاں میرے کنہ دے اندر انسان نے قدمہ دی آواز سنائی دیتی گئی کہ جنت دے اندر کوئی ہور بندہ سہران کری جا رہے ہیں وہ لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جبریل اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ اللہ اے میرے پیارے نبی تیرے تو پہلنا کوئی جنت دے اندر داخل نہیں ہوئے گا تیرے تو پہلنا کوئی جنت دے اندر نہیں جائے گا تسی جنت دا دروازہ کھولو گے لیکن کیڑا خوش نصیب بندہ ہے جر کیڑا خوش وقت بندہ ہے جیڑا بندہ میرے تو پہلے ہی جنت دیاں سیرہ کر رہے ہیں وہ لوگوں نے حضرت جبریل علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا آقا جی اللہ ذوالجلال نے ایسا بندہ پیدا ہی نہیں کیتا جیڑا توٹی تو پہلے جنت دا دروازہ کھول کے جنت دیاں سیرہ کریں لیکن لوگوں سنو کڑا مقام والے کڑا عظمت والے آقا علیہ السلام دا پیارہ صاحبی ماشاء اللہ جزاک اللہ اہلا و سہلا مرحبا میرے بہت پیارے بھائی حضرت مولانا حافظ تعالی مدنی صاحب تشریف لیا چکے نہیں دعا کرو اللہ میرے بھائی دی عزت دیندر مقام دیندر رفت دیندر برکتان تا فرمائے آہ لوگوں سنو اللہ ذوالجلال اللہ ذوالجلال دے آکی دا مقام والے جان والے وہ لوگوں میرے پیغمبر دا پیارہ صاحبی سیدنا بلال خبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو کرو یار کی گلے آقا علیہ السلام دا پیارہ صاحبی سیدنا بلال خبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگوں حضرت جبریل علیہ السلام فرمان دے آقا جی اگ توڑا کالے جی رنگ دا بلالے آقا جی موٹے موٹے ہونٹا والا بلالے آقا جی چلدہ زمین تے لیکن قدمہ دے ہر جنت دیندر سنائی دیتی جا رہی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ وہ لوگوں کی دیوہ جاتا ہوں حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا آقا جی توڑا پیارہ صاحبی تغیید دی خاتر مارا کانوالا آقا جی توڑا پیارہ ساتھی اتنیا مارا کھا دیا اتنیا مارا کھا دیا وہ لوگوں امیعہ نے میرے پیارے بیالنو میرے سونے بلالنو اللہ دی قسم اللہ زلجلال دی قسم اٹھا کے گنا میرے پیارے بلالنو لوگوں اگدیاں گاریاں تے لٹا دیتا لیکن بلالنے اللہ زلجلال دی تو ہی دینال بے ووایاں نہیں کی دیا وہ لوگوں نبوے تیرے سال دینال بے ووایاں نہیں کی دیا بلکہ اے ہی توحید دھٹن کب جان دے رہے اللہ ذو جلال دی توحید بیان کر دے رہے کل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کون احد کتے لوگ بلال انگاریاں تے لیڑکی کی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ لوگو توحید دھٹن کے بجان دے رہے محبت دھٹن کر دے رہے اللہ ذو جلال دے نبی نے فرمایا اے میرے پیارے جبریل یہ تیوہ کئی بلال بڑی عظمت والا بند ہے بڑی خیشان والا بند ہے وہ لوگو اگدیاں گاریاں تے لیڑکے توحید دا لوگو اران کر دے رہے بلال نیکی کہہ کسے صاحبے دل نے بڑا ہی پیارا ترجمہ کی تا جنہ مرضی یا ظلم کمالے پاویں بلتی ہی اگتے لٹا لے جنہ مرضی یا ظلم کمالے پاویں بلتی ہی اگتے لٹا لے میرے آقا نو تو جان دا نہیں میرے آقا نو تو جان دا نہیں کوئی سانی اس دے نال دا نہیں کوئی سانی اس دے نال دا نہیں جنہ مرضی یا ظلم کمالے پاویں بلتی ہی اگتے لٹا لے میرے آقا نو تو جان دے نا آقا نو تو جان دے نا اس چاندی اللہ ظل جلال دے نال پیار کرو تقوی اختیار کرو لوگو پریزگار اختیار کرو اسے واسطی اللہ ظل جلال دا قرآن فرما رہے فرمایا یا ایوہ اللزین آمن اتقو اللہ والتنظر نفس ما قدمت لگد اتقو اللہ ان اللہ خبیر بی ما تعملون اللہ اکبر اللہ اللہ وہ لوگو سنا محبت پیار دنال سی البخاری دی حدیثیں وہ لوگو بخاری شریف کھول گے دیکھ لو آقا علی صلات و سلام دی مسجد دے اندر نبی پاک دی پیار پاک مسجد مسجد نبیوی دے اندر وہ لوگو ایک بوٹی جی بی بی اللہ دی قسمے اللہ ظل جلال دن مسجد نبیوی دیا لوگو سوائیاں کریاں کر دی سی پاک مسجد دیاں سوائیاں کریاں کر دی سی وہ لوگو ایک دن ایسا آیا بی بی اللہ ظل جلال دیکھو لے چلی جان دیے لوگو ایک دن ایسا آیا جلال دیکھو لے چلی جان دیے لوگو ایک دن ایسا آیا جلال دیکھو لے چلی جان دیے جلال محدثین تی وقت آیا ہر کسی نے چھوڑ کے چلے جانا ہے ہر بندی نے اس دنیا نو چھوڑ کے چلے جانا ہے کسے رہنہ نہیں اس دنیا تھے کسے رہنہ نہیں اس دنیا تھے اے دنیا یار اوپر آئی ہے پا میں زندگی ہی نو سو سال ہوئے پا میں زندگی ہی دو سو سال ہوئے ایک روز جو دائی جو دائی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیاں تے ہاو مسلمانوں ذرا توجہ کر دیا جانا اے بی بی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک مسجد مسجد نبی دیاں لوگوں سوائیاں کریاں کر دی سی دیکھو لوگوں عزت والا اللہ دل جلال دی ہاں کونے مقام والا اللہ دل جلال دی ہاں کونے شان و شوقت والا اللہ دل جلال دی ہاں کونے اللہ دل جلال دے پیارے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری مسجد دیاں سوائیاں کریاں کر دی اللہ دل جلال دے کونے چلی جان دی ہے آقا نی صلاة صلی اللہ حافظ جنگ تو فارگوں کی آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمارے نے صحابہ اکرام نے فرمایا صحابہ اکرام نے مشورہ کی تے فرمایا اے یارو نبی پاک آرام کری جانے نے آقا علیہ السلام سو رہنے کیونکہ اے آم جی بی بی نبی پاک نو جگا کے کی کرنے ہاں خودی اس بی بی دا جنادہ پڑھ دینے آو او لوگو نبی پاک دے یارہ نے نبی پاک دے صحبہ گرام نے او لوگو نبی پاک دے جان سارہ نے محلے دیاں چند عورتاں نو کٹیاں کیتا اونا عورتاں نو اس بی بی نو غسل دیتا ہے کبر پینایا ہے نبی پاک دے یارہ نے رات و راتی بی بی نو دفنا دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنہ تو بعد یاد آیا کہ یار او بی بی مسجن نبی دنگا سوائیاں کنوالی نظر آ رہی پتہ نہیں بی بی کدر چلی گئی ہے نبی پاک نے فرمایا اے میرے پیارے صحبہ میرے جان سار صحبی ہو او بی بی نظر نہیں آ رہی کدر گئی فرمایا آقا جی ہوتے بی بی اللہ ذو الجلال نو پیاری ہو گئی ہے آقا جی ہوتے بی بی اللہ ذو الجلال دیکھو رہے چلی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل لونی علا قبری گاہ دل لونی علا قبری گاہ اے میرے پیارے صحبہ من اس بی بی دی قبر تے لے جاؤ اے میرے سونے صحبہ من اس بی بی دی قبر تے لے جاؤ میں اس بی بی واسطے دعاو کرنا چاننا اس بی بی دا دبانہ جنازہ پڑنا چاننا تسی میں نے کیوں نہیں دسیا بی 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 بہت ہو گئی ہے فرمایا آقا جی آم جی بی بی سی بوٹی جی بی بی سی غریب جی بی بی سی آقا جی اسی سوچیا تسی آرام کر رہے ہو اس واسطے تانو نہیں اٹھایا آقا علیہ السلام گئے لوگو دیکھو امام الانبیاء جڑا بن گیا ہے مرائتے جڑا جا کے نبیان دا سردار بن گیا ہے نبیان دا امام بن گیا ہے جرے سینہ مبارک تی اللہ ذو جلال دی قسمیں قرآن اتریا کر دا آخر کار آم جی بی بی دی قبر تے جا کے لوگو جنازہ پڑیا آم جی بی بی دی قبر تے جا کے دعاوان کی تنگا اگر عزتاں دے دائی تو میرا سونا مالک دے دائی مقام دے دائی تو میرا سونا مالک دے دائی وہ لوگو مقام والے بن جاؤ عزت والے بن جاؤ شانوں شوکت والے بن جاؤ اگر عزت چاندی اللہ دینال پیار کرو تقوی اختیار کرو پرہیزگاری اختیار کرو اللہ اکبر اللہ اللہ اس واسطے میں کہنا چانا اگر عزت چاندیو کہ نہ عدان کو اس بات کا بلکل نہ گئی بتا ناعدان کو اس بات کا بالکل نگی پتا وَتُعِزُّ مَتَشَا وَتُزِلُّ مَتَشَا ناعدان کو اس بات کا بالکل نگی پتا وَتُعِزُّ مَتَشَا وَتُزِلُّ مَتَشَا جھوٹی نواز شاعت کی بارش فضول گئے جھوٹی نواز شاعت کی بارش فضول گئے مجھ کو زلیل کرنے کی یہ سازش فضول گئے مجھ کو زلیل کرنے کی یہ سازش فضول گئے کیوں؟ کیونکہ میرا قدم قدم پہ ہمارا قدم قدم پہ میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا وَتُعِزُّ مَتَشَا وَتُعِزُّ مَتَشَا او مسلمانوں ذرا توجہوں کر دیا جاناو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگو اکا علیہ الصلاة والسلام دیترن والا اللہ ذو الجلال دا قرآن کی فرماری ہے فرمایا قد اطلح من تذکر وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَسَلَّا اللہ اکبر اللہ اللہ او لوگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیترن حدیث سنان دیا جاناو مسلمان دی احمد دی حدیث آگاری صلاة والسلام دا پیارا جیسا بھی دیکھو عزت والا کونے اے نہ سمجھو کہ یار اے تے گریب جی آئے اے تے مارا جا بند ہے اے دیکھو لتے سیکل بھی نہیں او لوگو عزت والا اللہ ذو الجلال دیگاں تقوی والا ہے مقام والا اللہ ذو الجلال دیگاں پریزگاری والا ہے دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی جیدہ نام سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ او لوگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام ایک دن بیٹے نے نبی پاک بھی اپنے صحابہ دے اندر بیٹے نے او لوگو میرے پیغمبر دا پیارا جیسا بھی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکاری صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا یار جلیلالگدر صاحبی انجھ کر کے مسواہ کو تانے نواستے درختے چڑھ جاندے یہ نبی پاک دا یار پتلا جائے پتلا جائے کمزور جائے چھوٹا جائے لوگوں کھاتے اکاری صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی دیا پتلیا پتلیا پندلیا رہے یہ نبی پاک دا صحابی جدو مسواہ کو تانے نواستے اوپر چڑھ دے ہوا دا جو کا وجہ وہ لوگوں جدو ہوا آن دی ہے اے نبی پاک دے یار ہلی جا رہے نبی پاک دے یار پیارے صحابہ اکرام دیا نظرہ پہ گئی ہیں یاران دیا نظرہ پہ گئی ہیں نبی پاک دے پیارے صحابہ اکرام مسکرانا شروع کر دیں دیں سبسہ فرمانا شروع کر دیں دیں فرمایا کاری صلات اسلام دیا نظرہ پہ گئی ہیں میرے نبی پاک نے فرمایا ممہ تضحکول اے میرے پیارے یاروں میرے پیارے صحابیوں کو مسکرائی جا رہے ہو کیوں تب اسلام فرمائی جا رہے ہو وہ لوگو نبی پاک دے یعنی نے فرمایا نبی پاک دے پیارے صحابہ اکرام نے فرمایا فرمایا آقا جی عبداللہ بن مسعود دیا پنجلیاں دیکھے مسکرائی جا رہے ہو حسی جا رہے ہو آقا علیہ السلام نے اس موقع تھی عبداللہ بن مسعود دا لوگو مقام بیان کر دیا ہویا فرمایا وہ لوگو نبی اللہ تل جلال دے پیارے نبی پاک دے صحابی دی شان بیان کر دیا cupcakes لوگوں و کار رہتا جائے اتنی زیادہ لوگوں اتنا زیادہ اہد پہاڑ وزن والا نہیں جتنے لوگوں پندلیاں میرے پیارے صحافی دیاں وزن والیاں نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ وہ لوگوں انہوں اللہ ذوالجلال مقام دن دے غریبان دن آر لوگوں مزاک نہ کریا کرو مارے دن آر مزاک نہ کریا کرو غریبان ہوئے نہ کیا کرو ایتے غریب جیا بندہ مارا جیا بندہ آج کسی دے کول پیسہ آجائے کسی دے کولکار آجائے ہوتے غریب انہوں دے کے پرن و مو کر کے گزر جاندے لیکن لوگوں ایک غریب اللہ ذوالجلال دے گا عزت والے نے اللہ ذوالجلال دے گا مقام والے نے لوگوں مقام والے نے شان والے نے غریبان دن آر پیار کرو گے محبتہ کرو گے اللہ ذوالجلال توڑے نال پیار کرنگے میرا نبی تھی ہر بندے دن آر پیار کریا کر دا چاہے امیر ہوئے چاہے غریب ہوئے چاہے گھوڑا ہوئے چاہے کارا ہوئے چانگے بچہ ہوئے نوجوان بودھا ہوئے ہر بندے دن آل میرا نبی پیار کریا کردہ کیونکہ لوگو رحمت اللہ العالمین بن کے آیا ہے عزت والا بن کے آیا ہے شان والا بن کے آیا ہے آخری بات آخری شات و جو کرنا دو چاری چارتے گل ختمے اللہ اکبر کہ لکھ دنیا وچ سونے گھو سن نبی پاک دا مقام ولاد تے کان فرنسی نقاد کی تا گیا ہے لکھ دنیا وچ سونے گھو سن لکھ دنیا وچ سونے گھو سن پر سب او دے تو تھلے نبی آوی چو او دی لو کو نبی آوی چو او دی لو کو ہو گئی بلے بلے بولو اللہم سلی علی سیدنا محمد دل بڑو بڑو اللہم سلی علی سیدنا محمد کھول کے قرآن شان میرے پیر دا شان میرے پیر دا شان میرے پیر دا نبی آوی چو او دی لڑی وچون موٹی جی اخیر دا جے دی اگل آیسی کر دے جے دی اگل آیسی کر دے او میری مدنی سرکار اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیزید شاہن صاحب نے کیا ہے ایمینو فون تے بھی لگے رہے ہیں دیکھیں جیدوں تسیے تھے آنا انشاءاللہ ایک نظم سنی انہا نے نیٹ تے میری تی او دن دے فون کری جا رہے ہیں کہ ضرور نظم سنائے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شاہن دے اندر بڑے پیارے شاہر نے نہ دے تی سنو محبت پیار دے نال کہ تاغا دی شاہن والی آ فلکان تے جان والی آ شان تیری بلے 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 شان تیری بلے 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 رب وی سلام گلے شان تیری بلے بلے رب وی سلام گلے دشمنہ دے پیراں تلے چہتراب جان والے آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� فلکان تے جانے والے کون کہندہ ہے اہلِ حدیث نبی پاک دی شان نے بیان کر دے وہ لوگوں کون کہندہ ہے اہلِ حدیث نبی پاک دا مقام نے بیان کر دے اللہ ذو الجلال دی قسمے اللہ ذو الجلال نے میرے نبی پاک نو بڑی عظمت عطا کی تی گے بڑا مقام عطا کی تی گے بڑی شان عطا کی تی گے میرا ایمان میرا عقیتہ میری محبت سنو اللہ ذو الجلال نے میرے نبی نو صحابہ تو بڑھ کے شان عطا کیتی نبیاں تو بڑھ کے شان عطا کیتی ناریاں تو بڑھ کے شان عطا کیتی نوریاں تو بڑھ کے شان عطا کیتی اللہ دل جلال دی قسمے اللہ دل جلال نے میرے پیغمبر شان عطا کیتی یہ تھی ساری دنیاں تم بڑھ کے عطا کیتی تاغاتی شان والیاء فلکان تے جان والیاء تذکرے نیام تیرے ہوند صبح و شام تیرے بادشاہ غلام تیرے تذکرے نیام تیرے ہوند صبح و شام تیرے بادشاہ غلام تیرے بکریاں چرانے والے آہ بکریاں چرانے والے آہ فلکان تے جانے والے آہ تو آگا دی شانے والے آہ فلکان تے جانے والے آہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ